کہ جس طرح ان مابدی چیزوں میں اثر ہے اسی طرح انسان کے بدن سے نکلنے والی بے گی یا بدی اچھائی یا برائی فرما مرداری یا نافرمانی اخلاق یا بد اخلاقی عبادت یا اللہ کی نافرمانی ان چیزوں کی بھی تاثیر ہے اور یہ مسلمانوں کے خصوصیت ہیں کافر کو تو یہ بات نہیں سمجھ میں آسکتے اس لیے کہ ان کا پران پہ علم نہیں اور اللہ کی نبی کو سچے پہ نمبر نہیں مانتے اگر انہیں کہا یہ جائے کہ حرام کا معاشرے پہ بڑا منفی اثر پڑتا ہے انہیں کیا سمجھ میں آئے کہ حرام کا معاشرے پہ اثر اور حرام کا انسان کی زندگی پہ اثر اور حرام کا آدمی کی اولاد پہ اثر اور حرام کا آدمی کے گھر پہ اثر انہیں تو بھی سمجھ میں آئے اس لیے کہ ان کی زندگی کھڑی ہی حرام پہ ہے یہ علم تو مسلمانوں کے پاس ہے کہ سود کا تمہارے بچوں پہ اثر پڑے گا تمہارے سوسیٹھی پہ اثر پڑے گا تمہارے معاشرے پہ اثر پڑے گا تمہارے معاشرے پہ اثر پڑے گا یہ علم تو مسلمانوں کا تھا کہ نیکی اور بدی بھی اپنا اثر بڑھتی ہے یہ قرآن مجید ہے کوئی تجربی کی بات تو ہے نہیں کہ غلط بھی ہو سکتی ہے کسی انسان کا عیم تو ہوئے نہیں کہ ناکس بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کا عیم اور اس کی سچائی کا اعلان قرآن کر رہا ہے غہر الفساد فی البرد والبح خشکی یا تری اس میں جو فساد دیکھ رہے ہو اس میں جو تم خرابیاں دیکھ رہے ہو بِمَا قَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ یہ لوگوں کے آمال کا نتیجہ اب یہ قرآن کرنا ہم تو زیادہ سے ہر ریسرچ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں موسمی احوال ہیں دنیا کے موسم بدر رہے ہیں ہماری ریسرچ آئے تک ہوتی ہے لیکن یہ مسلمانوں کا علم تھا جب وہ قوموں پہ طوفان آئے زلزلے آئے طوفان آئے تُتو تیز ہوایں چلی زمین و آسمان کا نظام اور انسانوں کے خلاف ہو گیا تو قرآن نے بتایا ہم نے انہیں پکڑا ان کی گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے تو گناہ بھی ہواوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے موسم پہ اثر انداز ہو سکتی ہے سمندر اور دریاؤں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اللہ کے آسمانی نظام پہ اثر انداز ہو سکتی ہے میرے اور آپ کی گھرے اور زندگی پہ گناہ اثر انداز ہوتے ہیں میرے بچے اور بچیوں کی زندگی پر میرے گناہ اثر انداز ہوتے ہیں میرے معاشر اور سوسیٹی پر بھی گناہوں کی زندگی کے اثرات پڑتے ہیں اب یہ علم مسلمانوں کا تھا لیکن بھول گئے اور جب بھولے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گناہوں پہ اتنے جری ہو گئے گناہوں پہ اتنے جری ہو گئے اور اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے لگے اللہ نے اس کی سزا اور اس کا اثر یہ دکھایا کہ ان کی اقلیں مس ہو گئے اب انہیں سمجھ ہی بھی نہیں آتا کہ میرے گھر کی خرابی کی ایک بڑی وجہ میرے اللہ کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے میرے گھروں کی بے سکونی کی ایک بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے میرے گھروں اور خاندان کا ٹوٹ پھوٹ اور نفرتیں اس کی ایک بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے نہیں سمجھ ہی آتا گناہوں پہ اتنا جری ہوا اس جہالت اور اس لاعلمی کی وجہ سے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اقل ہی مس ہو گئے پہلے کوئی آدمی کسی آدمی کو دھوکہ دیتا یا جھوٹ بولتا اور پھر کاروبار میں یا دکان پہ کوئی نفسان دیکھتا فوراں کہتا ہاں میں نے آج اس کے ساتھ میں نے ایسا کیا ہے تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے تو میرے ساتھ آج ایسا ہو گیا ہے اب کہاں یہ ذہن جاتا ہے اب کہاں یہ خیال جاتا ہے تو اب تو گناہ اسٹیٹس بن گیا اور گناہ فخر بن گیا اور مسلمان اس قدر اس علم سے بے خبر اور نادان ہوا کہ وہ سمجھتا ہے گناہوں سے میری زندگی بن جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الاسم لا ینسا خیال رکھنا گناہ بھلایا نہیں جاتا دیر صویر میں اس کر یقشن آئے گا الاسم لا ینسا گناہ نہیں بھلایا جاتا دیر صویر میں اس کر یقشن آئے گا پھر نہ کہنا کہ پتہ نہیں کہاں سے آگے پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا پھر نہ کہنا بس اوقات جوانی کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے کہ بیٹوں کو اللہ کی نافرمانی پہ کھڑا کیا پرورش نافرمانی پہ کی اللہ کی فرمابرداری سے دور رکھا بڑھاپے میں سزا ملی انہی اولاد نے اسے بیگانہ کر دیا اسی اولاد نے اسے بیگانہ کر دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ کہتا ہے تو نہ ہوتا تو یہ اچھے تھے وہ کہتا ہے یہ مرتا کیوں نہیں ہے تو بس اوقات جوانی کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے نافرمانی پہ اولاد کی پرورش کی اور ان کو راضی کرنے کیلئے محسن حقیقی کو نراز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آدمی دنیا میں جس نعمت میں اللہ کو نراز کرتا ہے اور کسی مخلوق کو خوش کرتا ہے اللہ مرنے سے پہلے اسی مخلوق کو اس پر مسلط کر دیتا ہے چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ بھائی ہو جس کی خاطر اللہ کو نراز کیا مرنے سے پہلے وہی مسئیبت بن جاتی ہے اللہ کی نافر مانی کی تو سزا تو ملی گی یہ سچا رب کہہ رہا یہ بات اللہ کے سچے قرآن میں ہے زہر کھا لے اس کی ریاکشن پر یقین ہوتا ہے اور جب تک بچہ کہنا کر دے اوف ماباب چین نہیں آتا پتا ہے دنیا نے بتایا ہے زمانہ بتا رہا کیا زہر کے اندر موت کا پیغام ہے لیکن گناہ میں زندگی کیلئے بربادی ہے اس کا پیغام اللہ دے رہا اللہ کا رسول دے رہا آج مسلمان کو اس علم پر یقین نہیں ہے اس علم پر یقین نہیں ومن آرد عن ذکری فإن لہو معیشة الزن کا فرما جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی پر گزریگی اللہ کہتا ہے سب کچھ دے سکتا ہوں اس کو زندگی کا سکون نہیں دے سکتا گناہ اور پھر سکون نہیں ملے گا کوئی سکون کی چیزیں مل جائیں گی راحت کے نقشیں مل جائیں گے سکون نہیں راحت نہیں گناہوں کے ساتھ اس چیز کا کوئی جوڑ نہیں تو آدمی جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ فضا میں بس ختم ہو جاتا ہے کسی نے دیکھا نہیں قانون کے رسائی نہیں کوئی ریاکشن نہیں آئے ایسا نہیں ہے اللہ کرتا اللہ کرے مسلمانوں کو اس بات پر یقین آجائے قسم خدا کی خلوتیں بھی اچھی ہو جائیں تنہائیاں بھی پاکیزہ ہو جائیں تنہائیاں بھی صاف ہو جائیں آج گناہوں پہ مسلمان جری کیوں ہیں سمجھتا ہے اس سے کوئی فیدہ اٹھا لوں گا اور اس کا تو نقصان ہو رہا ہی کوئی نہیں ورنہ نقصان کی چیز سے تھوڑی سی بھی عقل ہو تو آدمی بجتا ہے نفی کی چیز کی پیچھے آدمی دوڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خیال کرنا نیکی پرانی نہیں ہوتی تمہیں اس کا انعام ملے گا نیکی نہیں پرانی ہوتی اور فرمایا جو نیکی اور بدلی نیکی اور بدلی کا بدلہ دینے والا ہے وہ سوتا نہیں ہے وہ سوتا نہیں ہے وہ بے خبر نہیں ہے وہ نیکی بھی دیکھ رہا ہے بدی بھی دیکھ رہا ہے اور ان کا بدلہ دینے کا وعدہ بھی ہے یہ ایک علم تھا مسلمانوں کا کہ بدن سے نکلنے والی اچھائی یا برائی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے دیر صدیر ہوگی لیکن اس کا ریاکشن آئے گا اس کا فائدہ ملے گا اب کوئی آدمی کتنے گناہ کرے چھوٹے کرے یا بڑے بسوقات بعض گناہ ایسے ہیں فرمایا گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ سے اعلان جنگ کر رہا اور آپ کو پتہ جب جنگ ہوتی ہے تو دشمن کی قیمتی چیز ضائع کی جاتی جب جنگ ہوتی ہے دشمن کی اہم اور قیمتی چیز پہ حملہ اور اس کو ضائع کی جاتا ہے تو جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرکے اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے اللہ اس سے سب سے قیمتی چیز چھیل لیتے اور وہ کیا ہے ہدایت وہ کیا چیز ہے ایمان وہ کیا چیز ہے ہدایت کا نور بس اوقات لوگ دھوکہ کہتے ہیں یہ یتنا اللہ کا نافرمان میں اور دنیا میں مزے کر رہا ہے نامیان تمہیں کیا پتا اس کی کتنی بڑی قیمتی دولت لٹ گئی ہے کہ مرہ تو کفر پہ پیدا مسلمان کے گھر میں ہوا پیدائش مسلمانوں کے ہاں ہوئی ساری زندگی مردم شماری میں مسلمان کھلایا لیکن گناہوں کی ناؤسل سے آج دنیا میں کفر کی حالت میں جارا ریاقشن آتا ہے اس کے اثرات ہوتی ہیں جیسے رسول اللہ نے فرمایا کوئی آدمی بار بار اللہ سے معافیاں مانگتا ہے بار بار معافیاں مانگتا ہے اس کا بھی اثر اس کی زندگی بھی پڑتا اور فرما وہ اثر یہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی کے مسائل آسان کر دیتا ہے اس کی زندگی کے مشکلیں آسان کر دیتا ہے اس کی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی رکاوٹیں اس سے ہٹ جاتی ہیں لیکن نبی نے بتا من لذیم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ذیق مخرج ومن کل هم فرج ورزق من حیث لا يحتس من لذیم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ذیق مخرج ومن کل هم فرج ورزق من حیث لا يحتس ورمائج کسر سے معافیاں مانگتا اللہ غلط ہوگی اللہ معاف فرما دے گناہوں پہ جری نہیں گناہوں پہ اسرار نہیں گناہوں پہ فخر نہیں اس کی زندگی میں گناہ اسٹیٹس نہیں ندامت ہے شرمندگی ہے اور بار بار ہو جاتا ہے لیکن بار بار روافیہ بانتا ہے فرما اس کا اثر پڑے گا اس کی زندگی پہ اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کے اندر راستے نکالے گا اس کے غم ختم کریں گے اس کا معاش کا سلسلہ حل کر دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو میرے عزیزوں یہ ایک بڑا علم تھا مسلمانوں کا کہ انسان سے بدن سے نکلنے والی نیکی یا بدی اپنا اثر رکھتی ہے اپنا ریاکشن رکھتی ہے جب مسلمانوں کا اس علم پہ یقین تھا تو نیکیوں میں ذوق شوق تھا اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت تھی اور برائیاں خلوت کی ہوں تنہائیاں کی ہوں خالق کی ہوں یا مخلوق کی ہوں اس میں محتاط رہا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس سچے علم پہ اس کا صحیح یقین نصیب فرمائے اور اس کے مبارک سمرات نصیب فرمائے وآخر دابانا والحمدللہ رب العالمین علم پہ علم پہ